ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر اس سے ہوں گے انوراک تھاکور کا بیان آیا تھا اس نے نعرے لگوا ہے تھے اپنی سپیچ کے اندر کے دیش کے گداروں کو گولی مارو سالوں کو عصد دنویسی نے جواب دیا تھا کہ آپ جنگتیں کیجئے میں آتا ہوں اور مجھے گولی ماریے آج وہی ہوا یامیم اللہ اسلامیہ کے باہر ایک شخص آتا ہے اور وہاں پر فائرنگ کرتا ہے ایک شخص کو گولی لگی اس کو دلی کے ایمس ہسپیٹل میں بھرتی کرایا گیا وہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے تو عصد دنویسی صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے اور انہوں نے نشانہ سادہ ہے انوراک تھاکور جو کہ موڈی کے منتری ہیں اور پی ایم موڈی پر بھی انہوں نے نشانہ سادہ ہے کیونکہ پی ایم موڈی کہتے ہیں کہ ہنسہ پھیلانے والوں کو میں کپڑوں سے پہچان لیتا ہوں تو عصد دنویسی صاحب نے کہا کہ صاحب ذرا ان کو بھی کپڑوں سے پہچانیے یہ کون سے مذہب کے کون سے ذات اور کون سے دھرم کے ہیں وہیں عصد دنویسی صاحب نے انوراک تھاکور پر جو نعرے لگواتے ہیں کہ دیش کے گداروں کو گولی ماروں سالوں کو ان کو بھی ٹوئٹ کر کے ان پر بھی نشانہ سادہ ہے اور کہا ہے کہ آپ نے اتنی نفرت اس دیش میں فیلا دی ہے کہ سرعام دن میں گولی مارتا ہے کوئی بھی شخص گولی چلا دیتا ہے اتنی نفرت اپنے لوگوں کے اندر پیدا کرتی ہے اس شخص نے فیس بک آئی ڈی پر لائیو چلایا وہ جامعہ آیا جامعہ کے اندر اس نے اپنی فیس بک آئی ڈی سے لائیو چلایا اور لائیو پر وہ کہہ رہا تھا کہ آج شاہین باگ کا خیل ختم ہونے والا ہے وہیں اس نے دوسری پوسٹ کی اپنی فیس بک پر اور وہاں لکھا کہ شاہین باگ کا خیل ختم وہ شخص فائرنگ کرتا ہے جامعہ کے باہر آ کر وہیں دلی پولیس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جو فوٹو وائرل ہو رہے ہیں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو ویڈیو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ شخص گولی چلا رہا ہے وہیں دلی پولیس اس کے پیچھے ایسے ہاتھ باندے کھڑی ہوئی ہے لیکن دلی کے جو پولیس کمیشنر ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو وہیں پر اس کو گولی مار دیتا تو اسدین ویسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کے اندر اپنی تمام باتیں لکھی ہے کہ انوراک تھاکون نے اس دیش کے اندر اتنی نفرت پھیلا دی کہ آج لوگ گولیاں چلا رہے ہیں اور کہا ہے مودی جی آپ تو کپڑوں سے پہچانتے ہیں تو پہچانی یہ شخص کون ہے کس مذہب کا کس دھرم کا ہے اگر آپ اسدین ویسی صاحب کس بات سے متعفق ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں